بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ علی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل دکتہ خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل دکتہ خیریہ سے ہوں تو جی آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر کر رہی ہوں دوپیر کا لنچ اور لنچ میں بنا تھا آلو چکن کا سالن اس کے بعد جی میں آگئی تھی یہاں اپنے بھائی کے گھر دیڈی کے گھر میں نے اس سے بولا کہ بھائی تم ہمیں گاڑی میں لے چلو اور آج ہم جا رہے تھے پردوں کی شاپنگ کرنے کٹنز کی تو بھائی کٹنز جب نئے گھر میں ہم جا رہے ہو اور نئے کٹنز نہ ہو تو مزہ نہیں آتا اور دل چاہتا ہے کہ نئی نہیں ہر چیز ہو اے ٹو زی سب چیزیں بلکل نئی ہو تو ہم نکل گئے تھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں شام کا ٹائم ہے اور بس مغرب ہونے والی ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے اور جتنی بھی جلدی کر لو دیر ہوئی جاتی ہے اس دن ہزبنڈ بھی آفیس سے تھوڑا سا جلدی آ گئے تھے تو یہ کہ ہم لوگوں نے سوچا ہمیں دن ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں چلے جانا چاہیے شاپنگ کرنے تو ہم جا رہے تھے یہاں پر سب سے پہلے ہارون مارکٹ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا سب ہی کوئی پتا ہوگا ناغن چورنگی سے آگے جائے کیا دی ہارون مارکٹ اور وہاں پر لائن سے بنی ہوئے کٹنز کی شاپ بہت ساری ہیں میری شاری سے پہلے اپنے گھر کے لئے ہم نے یہی سے لیا تھا لیکن اس بار ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ میں کوئی ویرائٹی یہاں پر نیو کلکشن نیو ویرائٹی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جو میں نے اپنی شاری پہ پہلے لیے تھے کٹنز ایوین یقین کریں وہ تک وہی ڈیزائن وہی کلر اور وہی پرنٹیں ابھی تک رکھے ہوئے تھے تو کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہو رہا تھا یہ دل کو چھو جائے بس کہیں ہاں بھئی یہ لے لو ٹھیک تھے مناسب تھے اچھے تھے لیکن ہم لوگ کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں آرہے تھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ شاپس ہم لوگوں نے کافی ساری شاپس سروے کی چار پانچ کنی لیکن ہر دکان پہ سیم ویرائٹی سیم کلر کچھ بھی نیا پن نہیں لگ رہا تھا یہ اس طرح کے بھی تھے یہاں پر لیکن میں نے اور ہزبر نے بھائی ہم بلکل چینہ ایسا نہیں لیں گے کہ ملہب اوور ہو جائے ایسا لیں گے کہ کمرے میں اچھا بھی لگے ڈیسنٹ بھی ہو اور ہمارے سب سے بڑی بات کہ فنیچر کے ساتھ وہ میچ بھی کرتا ہو کنٹراس کر کے لیں یا میچ کر کے تاکہ وہ ڈالاوہ خوبصورت لگے اب یہ اورنج تھا پرپل تھا یہ ریڈ محرون یہ تب اچھے لگتے جب یا تو آپ کا ڈرینگ روم سیٹ میں سو فیسی کلر کے ہوں یا آپ کا فنیچر کچھ اس ٹائپ کا ہو تو آپ ہی ڈال سکتے ہو لیکن اگر آپ کا براؤن فنیچر تو آپ اس میں پردے پرپل کلر کے ڈال دیں گے تو کیسا لگے گا بہت ہی عجیب سا لگے گا فنی سا لگے گا تو اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ نہیں سمجھ مارے تھے اور دوسری شاپس پہ بھی ہم لوگ گئے یہاں پہ بھی کافی دیر بیٹھے بات کری وہ اپنے کیٹلوگ بھی لائے لیکن وہی باتیں وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل کام نہیں چل رہا کام آگے نہیں بڑھ رہا ہمیں کام مل نہیں رہا آگے سے کام آ نہیں رہا تو اس لیے ہم لوگوں نے فلحال پرانا ہی مال لکھا ہوئے اور ایک شاپ کی بردھمان بھی کہے کہ ہاں آپ کو ابھی فلحال سب طرف پرانا ہی مال ملے گا کیونکہ ابھی آگے سے جو ہے ملک کے حالات اور جو حالات کراچیز ہیں سب کوئی پتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے کافی دیر دیکھا پھر وہاں پھر رات ہو گئی دیکھتے دیکھتے لیکن سمجھ نہیں آئے بلاخر ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے چاولہ مارکٹ چاولہ مارکٹ ہے یہ ہے نازم آباد میں نازم آباد میں ہے تو جو میری شادی سے پہلے میں اس اسرحال میں میری ساس نے یہاں سے لیا تھا اور ہزبینڈی ان کے ساتھ آئے تھے تو ان کو یہاں تھا تو انہوں نے کہا ہم ادھر چل کے لیتے ہیں تو جب ادھر آئے تو تھوڑی بھول ورائٹی سمجھ میں آنے لگی یہ دیکھیں آپ پہلے کے کرڈنز دیکھیں اور آپ کے یہاں کے کرڈنز دیکھیں تو آپ کو خود ڈیفرنس ہوگا یہاں پہ ورائٹی بھی تھی اور جو اینا الگ الگ ڈیزائن بھی تھے کلر بھی تھے کپڑے کی کالٹی میں بھی فرق تھا تو مجھے تو یہ مارکٹ کافی دار اچھی لگی بہت پسند ہے میں یہاں پر فرسٹ ٹیم آئی تھی یہ چاولہ مارکٹ میں تو یہ میں آپ کو سب دکھا رہی ہوں کہ اگر کسی نے لینا ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں پر سمپل بھی تھے سوبر بھی تھے برائٹیل رون کے حساب سے بھی تھے اور مجھے تو کافی اچھے لگ رہے دیسٹ جو میں نے لیے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھاؤں گی اور جب میں اپنے روم کو سیٹ کروں گی آگے جب میں ہم لوگ ڈال لیں گے اپنے گھر میں کڈنس تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں نے اس طریقے سے بنائی ویڈیو کے میں اپر سے پورے نیچے تب اوور لوگ بنا لوں تاکہ جو دیکھیں تو ان کو سمجھ میں آسکے کہ کون سے پڑھ دے گا کیا لوگ ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کے لئے بہت محنت سے بنتی ہے ایسی ویڈیو تو پلیس لائک کر دیا اگر یہ دیکھیں کہ میں نے اوورویو پورا جنرل کے لے لیا تھا ان کی شاپ کا اور یہ بھی شاپ اچھی تھی تو جہاں سے جو جو سمجھ میں ہم لوگوں کو لینے تھے تھری روم کے لئے کڈنس تو ہم لوگ نے تینوں روم کے جو ہیں الگ الگ شاپ سے لئے اور الگ الگ دیزائن کے لئے اور الگ الگ کلر کے لئے تو جب بھی اچھے لگتے ہیں کڈنس جب گھر میں ہر روم میں بلکل الگ الگ ڈیفرنٹ پڑے ہوئے ہونا تو بہت اچھے لگتے ہیں مدب آپ دوسرے روم میں جو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار ہم دوسرے روم میں ہیں ایسا نہیں کہ وہی روم میں ہم آگئے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ والا جو ہے نا یہ ہم نے لیا تھا ساس کی روم کے لئے اچھا ہم لوگ گھر آ کے بیٹھے تو کیا میں جو ہوں میری چھوٹی بیٹی اس نے کہا کہ اپنے آپ کو کمرے میں لوگ کر لیا شکر ہے پھر چاوی دیکھی چاوی ملائی اس کو ہم لوگوں نے بہار نکالا اچھا یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے گھر پر بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جلدی سے بنا لیتی ہوں آلو کی چیپز تو یہ بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں مجھے بھی پس رہنے اور ہزبنٹ بھی کھا لیتے ہیں تو یہ کہ روز روز تو نہیں لیکن اگر کبھی کبھی آپ بنائیں فرنچ فرائز تو اچھے لگتے ہیں تو یہ کہ کبھی ہزبنٹ لے بھی آتے ہیں بہار سے لیکن میں نے سوچا کہ میں بھی بنا لیتی ہوں تو بس میں جلدی سے یہاں پر فرنچ فرائز بناؤں گی اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر چائے کا پانی چڑھا دیا تھا چائے بننے کے لئے رکھ دی دی کیونکہ تھکان بھی کافی زیادہ ہو گئی چلنا پھرنا بہت پڑتا ہے مارکٹ میں دیکھنا چیز سمجھنا اور یہاں پر ایک بیش تیار ہو گیا دوسرا میں تیار کر رہی تھی تو بس میں نے چاٹ مسئلہ سکال لیا تھا یہاں پر چائے کپس میں نے دکھا لیے جیسی چائے تیار ہوگی ہم لوگ چائے پییں گے انجوائے کریں گے اللہ حافظ